ریپورٹ ڈے رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایٹھ والد کنٹری کے کینگ کی دیٹھ ہو گئی ہے اور اس کنٹری کے پیلس میں پابا سٹرگل ہو رہا ہے اس کے بعد وہ لوگ آنگے بولتے ہیں کہ اس کنٹری میں آسانٹی ہے اور اس کے آس پاس کی کنٹری میں بھی پر ہماری کنٹری نوٹرہ میں نہیں ہماری کنٹری میں ابھی بھی آسا کی خوب ہے اور وہ آپ ہو پرنس وین اس کے بعد پرنس بولتا ہے صرف میں نہیں آپ لوگ بھی آسا کی خوب ہو آپ لوگوں نے میرے فادر کو اتنے سالوں سے سپورٹ کرتے آئے ہو اس کے بعد پرنس آنگے بولتا ہے جب تک ہم ساتھ میں کھڑے ہیں اور ہم لوگ سیم گول کی طرف آنگے بڑھ رہے ہیں ہم لوگ کو کوئی نہیں رکھ سکتا اپنے گول کو حاصل کرنے سے پھر پرنس آنگے پوچھتا ہے کچھ اور ریپورٹ کرنے کے لیے ہے تو وہ لوگ بولتے ہیں نہیں پھر پرنس ان کو جانے کے لیے بولتا ہے ان کے جانے کے بعد پرنس چلا کے بولتا ہے میں اس کنٹری کو بیچنے کے لیے اور رکھ نہیں سکتا اس کے بعد پرنس اپنی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے اور بول رہا ہوتا ہے جو میں نے بولا وہ سچ نہیں تھا اس کے بعد پرنس آنگے بولتا ہے میں اس کنٹری کو اس پرابلم سے نہیں نکل سکتا اس کے بعد پرنس کی سب آرڈنیٹ بولتی ہے آپ کو ایسے سب نہیں بولنا چاہیے مجاک میں بھی نہیں اس کے بعد پرنس بولتا ہے کس نے بولا میں مجاک میں بول رہا ہوں میں سیریا سون نینم اس کے بعد وہ آنگے بولتی ہے تم سچ میں بہت آل سی ہو جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد پرنس بولتا ہے تمہیں اچھی طرح پتا ہے نینم کہ اس کنٹری میں کتنا کچھ غلط ہے اس کے بعد پرنس ایکسپلین کرتا ہے کہ اس نورڈن پارٹ آب کانٹیننٹ میں سپرنگ سب سے کم رہتی ہے اور ونٹر سب سے زیادہ اور ہمارے کنٹری کی آدھے سے زیادہ جمین اور ہمارے پاس کوئی سنسادہ نئی جسے ہم پیسہ کلیکٹ کر سکے اور ہمارے پاس کوئی کمپنیز بھی نہیں اور میں آنگے بھی بتا سکتا ہوں پر میں جو بتانا چاہتا تھا وہ میں نے بتا دیا ہمارا یہ چھوٹا سا کنٹری کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے اور میرے فادر بیمار ہو گئے جس کے قرد مجھے اس کنٹری کو چلانا پڑ رہا ہے میں اور نئی ساہ سکتا ہوں میں اس کنٹری کو ابھی بیچنا چاہتا ہوں پر اس کے لئے مجھے پہلے اس کنٹری کو سٹرانگ بنانا پڑے گا اور مجھے اس کنٹری کی ویلیو بڑھانی پڑی کی تاکہ جب میں بھی چھوٹ تو مجھے زیادہ پروفٹ ہو اور میرا ریٹائرمنٹ اور بھی زیادہ اچھا ہوگا اس کے بعد اس کی سب آرڈینٹ بولتی ہے تم نے اس پلان کو میرے کو ہزاروں بار بتایا ہے اس کے بعد وہ آنگے بولتی ہے یہاں پر اور بھی چیزیں جس کے بارے میں تمہیں چنٹا کرنی چاہیے اور پھر وہاں پر کوئی دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے اور وہ پرنس کی چھوٹی بہن رہتی ہے اور وہ بولتی ہے مجھے پاتا ہے برادر کی تم بہت بیجی ہو لیکن ہم کچھ دیر کے لئے بات کر سکتے ہیں کیا اس کے بعد پرنس پوچھتا ہے کیا تمہیں کوئی سمسیا ہے فالانیا اس کے بعد پرنسس بولتی ہے مجھے لگا تم فادر کی کنڈیسن جاننا چاہو گے میں ان سے ابھی مل کے آئی ہوں اس کے بعد پرنس پوچھتا ہے بتاؤ کیسی ہے فالانیا کی کنڈیسن تو پرنسس بولتی ہے فالانیا پہلے سے بہت اچھی کنڈیسن میں ہے اس کے بعد پرنس بولتا ہے یہ بہت اچھی خبر ہے اس کے بعد پرنس آنگے بولتا ہے ہمارا نیبرنگ کنٹری مارڈن کبھی بھی انویڈ کر سکتا ہے ہماری کنٹری کو اس کے بعد پرنسس بولتی کیا بول رہے ہو تم پرنس پھر بولتا ہے کہ وار ہونے والی ہے اس کے بعد پرنس آنگے سمجھاتا ہے ایک سامنہ تھا جب دونوں کنٹری مارڈن اور نٹرا سیم کنڈیسن میں تھیں اور پھر انہوں نے ایک نئی گولڈ مائن کھوجی جس سے ان کی کنٹری بہت تیجے سے ڈبل اپ ہوئی پر اس کنٹری کے جانتا اپنے کنگ سے خوش نہیں ہے پر یہ بات تم پہلے سے جانتی ہو اس کے بعد پرنسس بولتی ہے ہاں میں نے سنا ہے ان کے جو ادھکاری ہیں وہ سب کرپسن کرتے ہیں اور وہ لوگ کنگ کی ساری گلتیاں چھپا دیتے ہیں اور کنگ کو بہت مہانداجہ بتاتے ہیں اس کے بعد پرنسس بولتا ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ کنٹری تاباہ ہو جائے گا اور وہ یہ وار کو آسانی سے جیت کی اپنے لوگوں کا دھیان اپنے فیلیا سے ہٹانا چاہتا ہے اور ہماری کنٹری ایک صحیح تارگٹ ہے اس کے لیے اور امپیریل آرمی جو یہاں پہلے تھی اس کے جانے کے بعد اور اس کے بعد پرنسسس بیچ میں بولتی ہے تم ان کو جیتنے نہیں دوگے میں نے آرمی آفیسر کو بات کرتے سنا اور پرنس پوچھتا ہے کیا کہہ رہے تھے وہ لوگ اس کے بعد پرنسس بولتی ہے کہ وہ بول رہے تھے اب سمائے آ گیا ہے کہ نٹرا کی تلوارے ان کے دیئے گئے کاموں کو پورا کرے اور ہمیں پرنس کی ایکسپیکٹیشن کو پورا کرنا ایسا بول رہے تھے وہ لوگ اس کے بعد پرنسس بولتا کہ سچ میں ایسا بولا تھا انہوں نے تو اس کے بعد پرنسس بولتی ہے تم نے بھی سنا تھا نا نانکی اور اس کے بعد وہ بولتی ہے کہ وہ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے اس کے بعد پرنس من میں بولتا ہے کہ وہ بے فکر لوگ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں وار میں جانے کے لئے کیا انہوں نے کبھی سوچا ہے وار میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کے بعد پرنسز بولتی میں تمہارے لیے جارہ کچھ نہیں کر سکتی پر میں تمہارے جیٹنے کے لئے پراتنا کروں گے اور پرنس ٹھینکس بولتا ہے اور پرنس من میں بول رہا ہوتا ہے ہم آدھا دھوڑا ٹیک کریں گے اور پھر پیس کے لئے بولیں گے پھر ہم کو اگلے سین میں بیٹل فیلڈ دکھائی جاتی ہے پھر ہمیں اگلے سین میں پرنس دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ من میں بول رہا ہوتا ہے ناٹرا کے سینکو کی سنکھیا سکس تھاؤجند ہے اور مارڈن کی سیون تھاؤجند پھر ایک آرمی آفیسر آتا ہے اور وہ پرنس کو بولتا ہے دونوں ہی آرمی بیٹل فیلڈ پہ آ چکی ہیں اس کے بعد پرنس بولتا ہم کیبل اب انتجار کر سکتے ہیں وار کا شٹارٹ ہونے کا اس کے بعد وہ آفیسر بولتا آپ سے ایک اور ریکویسٹ تھی کیا آپ کچھ سبڈ بولنگ یا بیٹل فیلڈ میں جانے سے پہلے ہمارے سولجرز کو آپ کے کچھ سبڈ بولنے سے ہمارے سولجرز کا آٹمیس واس اور پر جائے گا اور ایمپائر نے انہیں ٹرینڈ کیا ہے پر ان کی یہ پہلی بیٹل ہے تو ٹنسن بہت زیادہ ہے اس کے بعد پرنس سولجرز کو کچھ سب بولنے کے لئے سٹیج میں جاتا ہے اور سولجرز کی طرف دیکھتا ہے اور ایک سولجرز کا نام لے کے بولتا ہے تم نے اپنا بھالا الٹا پکڑا ہے اور آس پاس کے سولجر ہنسنے لگتے ہیں اس پہ اور سولجر بھالا سیدھا کر کے معافی مانگتا ہے اور اس کے بعد جو سولجر اس پہ ہنس رائے ہوتے ہیں پرنس ان کا بھی نام لیتا ہے اور بولتا ہے یہ کوئی ہسنے کی بات نہیں ہے اس کے بعد پرنس اپنی سپیچ شروع کرتا ہے ہماری آرمی کو ہمیشہ سے ویک کہا جاتا تھا اور یہ پہلے سچ بھی تھا اور مارڈن آرمی ابھی بھی یہی سوچتی ہے کہ ہم ویک ہیں اور مجھے پتا ہے تم لوگوں نے بہت زیادہ ٹریننگ کی ہے اور میں جانتا ہوں تمہارے سینے میں جو آگ جل رہی ہے دسمان کو مارنے کے لئے اور اس لئے تم میں سے کوئی بھی ویک نہیں ہے اور ثابت کرو اسے بیٹل فیلڈ میں کہ ہم نورٹ کی ڈراغن ہیں اور یہ پورے کانٹیننٹ کو بتا دو کہ سب سے پاورفل آرمی ہماری ہے اور آج کے دن ہم دوبارہ ہسٹری لکھیں گے اس کے بعد وہ آفیسر آکے بولتا ہے بہت سانڈار سپیچ تھی آپ کی اس کے بعد پرنس بولتا ہے ان کی تنسن اب تھوڑا کم ہوگی اور وہ اپنے پیفن کو تھوڑا اچھے سے پکڑ پائیں گے اب اس کے بعد وہ آفیسر پوچھتا ہے آپ نے ان سولجرز کا نام لیا تھا بہت اچھی بات تھی کیا آپ نے ان کو وہاں پہلے سے کھڑا کیا تھا اس کے بعد پرنس بولتا ہے میں نے انہیں وہاں نہیں کھڑا کیا تھا اور ایسا نہیں ہے کہ ہماری کانٹری کے پاس ہزاروں لاکھوں سولجرز ہیں ہمارے پاس ملسکل سے دس ہزار سولجر ہوں گے اور سب کا نام یاد رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے پھر ہمیں دوسری طرف کے کمانڈر کو دکھایا جاتا ہے مارڈن کے بہادر سولجر ناٹرا کے ویک سولجرز خود کی بے کوفی کو بہادری سمجھ رہے ہیں اور ناٹرا کے کمجور سولجرز کبھی بھی ہماری یہ الیٹ آرمی کو نہیں ہرا سکتے اور ہم ان کے خون سے اس جمین کو لال کر دیں گے اور پھر ہمیں اگلے سین میں دکھایا جاتا وار کوئی سٹارٹ ہوتے ہوئے پھر اگلے سین میں ایک سولجر پرنس کو ریپورٹ دے رہا ہوتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے کہ مارڈن کی آرمی سنٹرل ہیوی فارمیشن میں ہے پھر ہمیں مارڈن کنٹری کے کمانڈر کو دکھایا جاتا ہے اور وہ بول رہا ہوتا ہے کہ ہم پہلے سنٹر سندر جائیں گے اور پھر گھوم کے ان کو پیچھے سے ختم کر دیں گے اس کے بعد پرنس بولتا ہے ہم ایسے ہی کھڑے رہیں گے ہماری دیفنس لائن اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ لوگ بریک نہیں کر پائیں گے اور مارڈن آرمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا انہیں کیا ہٹ کیا ہے اگلے سین میں دونوں ہی سپرائز رہتے ہیں پرنس بھی اور مارڈن آرمی کے کمانڈر بھی کیونکہ نٹر کی آرمی جیٹ رہی ہوتی ہے اور کمانڈر بولتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد کمانڈر کے پاس ایک سینک آتا ہے اور وہ ریپورٹ دے رہا ہوتا ہے اور بھول رہا ہوتا ہے کہ لیپ سائٹ کی آرمی ریکویسٹ کر رہی ہے ری انفورسمنٹ کے لیے اس کے بعد ایک اور سولجر آتا ریپورٹ لے کے اور وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہماری سانسا کمپنی تباہ ہو گئی ہے اور اس کی جگہ تریلوجی کمپنی آنگے بڑھ رہی ہے اس کی جگہ لینے کے لیے اور کمانڈر کو یقین نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ نٹر کی آرمی اتنی سٹرونگ ہے اور اگلے سین میں پرنس کو دکھایا جاتا ہے اور وہ بھی حیران رہتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیسے مارڈن کی آرمی اتنی ویک ہے اور پرنس بولتا کوئی مجھے سمجھاؤ کہ ہم انہیں کیسے ہرا رہے ہیں اس کے بعد پرنس بولتا ہے یہ مارڈن کیا کر رہا ہے یہ کوئی سکول کی فائٹ نہیں ہے پھر وہ آفیسر پرنس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کوئی دککت ہے کیا اس کے بعد پرنس بولتا ہے کہ میں بس تھوڑا سپرائز ہوں کہ ہمارے سولڈر اتنا اچھا کر رہے ہیں بیٹل فیلڈ میں اس کے بعد وہ آفیسر پولتا ہے آپ نے جیسا پلان کیا تھا سب کچھ ویسا ہی تو جا رہا ہے اس کے بعد وہ آفیسر پولتا ہے مجھے یاد ہے جب آپ ایمپیریال ایمبیسڈر سے ملے تھے پھر ہمیں بیک سٹوری دکھائی جاتی ہے جب پرنس ایمپیریال ایمبیسڈر سے مل رہا ہوتا ہے اور بولتا ہا ہوتا ہے کہ میں ایمپیریال کے ساتھ کیبل ایک فرینڈری ریلیسنسیب مینٹین کرنا چاہتا ہوں اور پرنس آنگے بولتا ہے اس فرینڈری ریلیسنسیب کو مینٹین کرنے کے لیے کیا آپ اپنے ریسورسز اور فنڈنگ پروائیٹ کریں گے ہماری روائل آرمی کو ٹرین کرنے کے لیے پھر ہمیں پریجنٹ میں وہ سولڈر دکھائی جاتا ہے اور وہ بول رہا ہوتا ہے یہ مسکلہ بلیپ کرنے میں کہ ایمپیریال نے ایسی ریکویسٹ کو ایکسپٹ کر لیا اور پرنس بھی ہاں بول رہا ہوتا ہے ہاں ایمپیریال نے میری بات مان لی اس کے بعد پرنس آنگے بولتا ہم نے میٹھر ایڈاپٹ کیا ہے گریٹ ایمپیریال آرمی سے اور ہم اپنی پاور کو ہماری آنکھوں کے سامنے بڑھتا ہوا دیکھے ہیں اس کے بعد وہ آفیسر بولتا ہے ہماری آرمی خود اتنی سٹرونگ ہے بول رہا ہوتا سب چچی کنڈیسن یہ ہوگی کی مارڈن اپنے لوسز کو بھول جائے اور یہاں سے بھاگ جائے تب ہی ایک سولڈر ریپورٹ دینے آتا ہے پرنس کو اور بولتا ہماری سنٹرل لائن اندر پریسر ہے ہماری آرمی کا حوصلہ کم ہو رہا ہے اور پرنس پوچھتا ہے اس ٹریننگ کا کیا ہوا اور وہ آفیسر بولتا ٹریننگ بہت کٹھن تھی اور آپ کے بعد بھی بہت اسپائرنگ تھے پر ناٹرا کی آرمی ریال بیٹل فیلڈ کے پریسر کو جھیلنے کے لیے منٹلی تیار نہیں تھی بیٹل فیلڈ میں تھنڈی ہوا چاروں رب خون اور اپنے سانتھیوں کو مرتا دیکھ کے اور آنگے آفیسر بولتا ہے بیٹل فیلڈ ہمارے خلاف ہو رہی ہے اور پرنس مند میں سوچ رہا ہوتا ہے اگر میں لکی رہا تو دوسری کنٹری کا کمانڈر نوٹس نہیں کر پائے گا اور پھر ہمیں اگلے سین میں وہ کمانڈر کو دکھاتا ہے اور وہ بول رہا ہوتا ہے ناٹرا کی فورسز اب اٹھنے اچھا سا ٹیک نہیں کر پا رہی ہیں اور پھر کمانڈر لیمیننگ فورسز کو بھی بیٹل فیلڈ میں جانے کے لیے بول دیتا ہے اور بولتا ہے انہیں وہیں پہ لوگ دو اور ان کے سولڈر پوچھتے ہیں کمانڈر ہم کدھر حملہ کرنے جا رہے ہیں کمانڈر بولتا ہے ہم دوسری کمپری کے لیڈر کو مارنے جا رہے ہیں اور پرنس انہیں دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے آتے ہوئے اپنی طرف تب ہی آفیسر بولتا ہے ہمیں یہاں سے پیچھے ہٹنا چاہیے اور پرنس بولتا ہے مجھے پتا ہے اور وہ لوگ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں تب ہی دوسری کمانڈر ان کے سورڈر بولتے ہیں کہ پرنس وہاں سے بھاگ رہا ہے اور کمانڈر بولتا ہے پرنس درپوک ہے اور بہاوٹری اسے بیٹر فیلڈ میں ہارنا چاہیے اور کمانڈر آنگے بولتا ان پر پیچھے سے حملہ کرو اس سے پہلے وہ پہاڑ میں چھپ جائیں اور پرنس بولتا ہے یہ کیسے ہوگی اور پیچھے مڑنے کے لیے بولتا ہے جیسی پرنس پیچھے مڑتا ہے کمانڈر کو لگتا ہے میں نے پرنس کو پکر لیا ہے پر پرنس کی آرمی وہاں انتجار کر رہی ہوتی ہے ان لوگ کا گلہ کر دیتی ہے اور ان کے سولجر کمانڈر کو بچانے لگتے ہیں اور پھر پرنس کی آرمی انہیں ہرا دیتی ہے اور پرنس کے باڈی گارڈ پہنچ رہی ہوتی کیا تم کمانڈر ہو اور اس کے بعد بولتی ہے سرینڈر کر دو ہم تمہارا ٹریٹمنٹ کر دیں گے اور کمانڈر منع کر دیتا ہے سرینڈر کرنے سے اور بولتا ہے میں ایک وومن کے سامنے کبھی سرینڈر نہیں کروں گا اور اس کے بعد وہ اس کا گلہ کر دیتی اس کے بعد پرنس بول رہا ہوتا آفیسر کو کہ بیٹل ختم ہو گئی ہے اس کے بعد پرنس من میں سوچ رہا ہوتا ہے اب میں آنگے کیا کروں اس کے بعد ہم پرنس کو ایک میٹنگ میں دیکھتے ہیں جہاں پر وہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے مردینین آرمی کو ہرا دیا ہے تو ایشٹن مردینین پہ اٹیک کرنا آسان ہوگا اور ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں ابھی اٹیک کر دینا چاہیے دونوں ہیں اور وہ پرنس سے بولتے ہیں آپ اپنا آرڈر دیجئے اور پرنس من میں بول رہا ہوتا یہ پلان کتنا دست کی ہے انہیں کوئی آئیڈیا بھی ہے پر یہ میں کہہ نہیں سکتا میں اپنے آپ کو ویک نہیں دکھا سکتا اپنے کمانڈرز کے سامنے میں یہ کرنا نہیں چاہتا پر انہوں نے میرے سامنے کوئی اور چوئیس چھوڑی نہیں ہے اس کے بعد پرنس بولتا ہے کہ میں سن رہا ہوں آپ لوگ کیا بول رہے ہو اس کے بعد پرنس بولتا ہے آپ لوگ صحیح ہو ہماری ویکٹری نے ہمیں ٹرمنڈس مومنٹم دیا ہے ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس کے بعد پرنس بولتا ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہماری کنٹری کی جمین بنجر ہے اس پہ کچھ نہیں اکتا ہے اور یہی سیم چیز دوسری کنٹری مارڈن کے ساتھ بھی ہے میں کچھ ہی جگہ دیکھ پا رہا ہوں جس کو ہم کب جا سکتے ہیں ہماری کنٹ نمبر آف سولجر کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد پرنس آئیں گے بولتا ہے میں کبال ایک ہی جگہ کو دیکھ پا رہا ہوں جو کب جانے لائک ہے دا جی لارٹ گولڈ مائن اگر ہمیں کچھ کب جانا ہی ہے تو ہم اسے کب جائیں گے اس کے بعد پرنس منڈ میں بول رہا ہوتا ہے یہی ریاکشن تو میں دیکھنا چاہ رہا تھا سب سے خطرناک چیز ہے ان کی گولڈ مائن کو اٹیک کرنا ہاں میں جانتا ہوں وہ ویلیوبل ہے پر بینہ کسی انٹیل کے ان کی گولڈ مائن پر حملہ کرنا یہ خطرناک ہے اور بے فکوفی بھارا بھی ہے پر میں اب انہیں سوچنے پر مجبور کر رہا ہوں گولڈ مائن کب جانا صحیح دیسیجن نہیں ہوگا اور اگرہ سٹیپ ہوگا ایک دوسرا ٹارگٹ دھوڑنا پر یہاں پر اور کوئی ویلیوبل ٹارگٹ ہے ہی نہیں اور کوئی بھی ٹارگٹ چوز کرنا ورٹلس ہوگا اور جب وہ یہ بات کو ریلائج کریں گے وہ دیسپوائنٹ ہو جائیں گے اور ان کی جیٹنے کی پیاس کم ہو جائے گی ہاں پر میں نے اپنے آپ کو بے فکوف دکھایا یہ بول کے پر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو یہ ورٹلس ہوگا اور پرنس چاہتا ہے وہ لوگ بولے کہ میرا پرپوزل بیکار ہے اور ابھی بھی وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کی کمانڈر سوچ رہا ہے کہ کیسے بتائیں پرنس کو کہ اس کا پرپوزل بیکار ہے اور میں تھوڑا ڈسپوائنٹ ہوں گا پہلے اور اس کے بعد بولوں گا کہ تم لوگ نے صحیح ڈیسیجن لیا ہے پر اس کے کمانڈر بولتے ہیں یہ پرفیکٹ ٹارگٹ ہے کب جانے کے لیے اور ہم اس سے اچھے جگہ دھوڑ بھی نہیں پائیں گے اور پرنس حیران ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر کمانڈر پرنس کو بولتے ہیں آرڈر دینے کے لیے کہ ابھی آرڈر دو ہم ابھی چلے جائیں گے اور پھر ہم اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے پرنس ایک ٹیبل کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور اپنے باڈی گارڈ سے بات کر رہا ہے اور باڈی گارڈ پوچھ رہی ہوتی ہے اب آنگے کیا کرنا اور پرنس بولتا ہے میں ابھی سوچنے کے موڑے میں نہیں ہوا آنگے اور پرنس آنگے بولتا ہے اگر تم کیٹ کی جیسے میاؤ بولو گی تو اس کے بعد نینم میاؤ بولتی ہے اور پلان پوچھتی ہے پرنس کا آنگے اس کے بعد پرنس آنگے بولتا ہے ہمیں سالیڈ انفرمیشن چاہیے اس گولڈ مائن کے بارے میں اور نینم بولتی ہے ہمیں اپنی سپلائی کو بھی دیکھ لینا چاہیے اس کے بعد پرنس بولتا ہے ہم مائن پر کبچک کر لیں گے اس سے پہلے مارڈین مائن کا ڈیفنس بڑھا دے پھر نیکس سین میں ہمیں دکھائے جاتا ہے یہاں پرنس مائن پر بیٹھا ہوتا ہے اور بول رہا ہوتا ہمیں سچ میں مائن کب جار لی ہے اور یہاں ہی پر ہمارا اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے